رات کے اس پہر میرے گھر کا مین دروازہ بڑی زور سے کسی نے دھردھڑایا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا اس پہر تو ہر سو خاموشی کا راج تھا میں نے لیمپ جلا کر گھڑی کی جانب دیکھا تو اس وقت رات کے تین بج رہے تھے میں یہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ابو اور امی بھی دروازے کی آواز پر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے سب ہی اس وقت دروازے کی دستک سے پریشان ہوئے تھے میں نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے سامنے پولیس کھڑی تھی اور ان کے ساتھ وہی اندھی لڑکی تھی جو کئی روز سے میرے موٹر سیکل سے ٹکرا کر گر جاتی تھی پھر مجھے کہتی تھی کہ مجھے ہسپٹل لے جاؤ میں اسے ہسپٹل لے جاتا تھا لیکن وہ لڑکی پولیس کے ساتھ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہی تھی پولیس والے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو میں نے کہا جی ہاں یہ کہنا تھا کہ پولیس کے ایک اہلکار نے میرے موپر تھپڑ مار دیا کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی ایک مظلوم اور بے بس لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ تو خود ہی جان بوجھ کر میری بائیک کے سامنے اچانک سے آ جاتی تھی اور پھر وہ واویلہ مچا دیتی تھی تو میں اسے ہسپیٹل لے جا کر پٹی بھی کروا دیتا تھا میں نے کہا انسپیکٹر صاحب اس میں میرا کوئی کسور نہیں ہے یہ لڑکی تو خود ہی میری بات پولیس اسپیکٹر نے مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے موپر تھپڑ مار کر ختم کر دی کہنے لگے ایک مظلوم سی لڑکی کو کسور وار کہہ کر تم ہٹے کٹے نوجوان خود کو مظلوم ظاہر کر رہے ہو میرے والدین حقہ بکہ کھڑے تھے میرے والد آگے بڑھے پوچھنے لگے کہ انسپیکٹر صاحب آخر ہوا کیا ہے میرے بیٹے نے کیا ظلم کیا ہے وہ انسپیکٹر مجھے تاثف سے دیکھ کر میرے والد کو کہنے لگا اوہ بزرگو آپ کے لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ الفاظ تھے کہ زلت کا زوردار تمانچہ میں یہ سن کر حیرت سے مو کھولے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو معصومیت کا لبادہ اوڑے پولیس والوں سے کس فرارٹے سے جھوٹ بول کر مجھے پھنسانے کے لیے یہاں تک آن پہنچی تھی میں نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ لڑکی بکواس کر رہی ہے میں نے ایسا اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا مجھے تو ایک دم سے اس لڑکی کے جھوٹ کو سن کے آگ سی لگ گئی تھی وہ لڑکی ان پولیس والوں کے سامنے رونے لگی کہنے لگی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اسی نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں وہ لڑکی جسے میں اندھی اور مظلوم سمجھ رہا تھا وہ تو ایک نمبر کی چالاک اور چال باز نکلی میرے والد کہنے لگے بیٹی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا بیٹا ایسا ہرگز نہیں کر سکتا وہ تو بہت شریف لڑکا ہے لیکن وہ رونے لگی کہنے لگی آپ کے بیٹے نے ہی رات کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ گناہ کیا ہے میں روتی رہی منت کرتی رہی لیکن اس شخص کو مجھ اندھی پر رہم نہیں آیا وہ بینا کسی کی جانب دیکھے بڑی بے شرمی سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی میں نے کہا انسپیکٹر صاحب اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے مجھے لگتا ہی اندھی نہیں ہے اندھی ہونے کا ناٹک کر رہی ہے میری بات سن کر انہوں نے ایک ریپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی میں نے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے وہ اس عورت کی ڈی این اے ریپورٹ تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہے میں نے کہا انسپیکٹر صاحب یہ ریپورٹ مجھے مجرم ثابت نہیں کرتی مجھے کیا پتا کہ اس کے ساتھ کس نے گناہ کیا ہے وہ کہنے لگے تم اس لڑکی کے گھر نہیں گئے تھے اس کے ساتھ میں یہ سن کر تزبوزب کا شکار ہوا کیونکہ میں اس لڑکی کے گھر اسے چھوڑنے دو تین بار گیا تو تھا میں نے کہا جی سر میں اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا کیونکہ یہ لڑکی جان بھوچ کر میری بائیک سے ٹکرا جاتی تھی پھر کہتی تھی کہ مجھے ہسپٹل لے جاؤ میں اس کی پٹی کروا کر اس کے گھر انسانیت کے ناتے اسے چھوڑ دیتا تھا بس انسپیکٹر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا تمہاری انسانیت کا ہی یہ ثبوت ہے جو رپورٹ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا اس لڑکی کے گھر کے اندر نہیں گئے تھے میں نے کہا ہاں اسے چھوڑنے گیا تھا تو کیا اس کے گھر میں تم اس وقت اس کے ساتھ تنہا نہیں تھے یہ بھی سچ تھا کہ وہ لڑکی اپنے گھر میں تنہا رہتی تھی میں نے کہا جی یہ اکیلی رہتی تھی انسپیکٹر صاحب نے کمینگی سے ہنسی ہستے ہوئے میرے والد سے کہا سن رہے ہیں میاں صاحب برخوردار کی بات ہے ایک لڑکی کے ساتھ یہ کون سا بھلا کیا ہے اس نے ایسا ہوتا ہے انسانیت کا رشتہ کہ پہلے اس کو اپنی موٹر سائیکل سے زخمی کرتا ہے پھر اس کی مرہم پٹی کروا کر گھر کے اندر کمرے تک لے کر جاتا ہے اور پھر یہ اتنا شریف نفس انسان ہے کہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا میرے والد یہ سن کر نہ جانے کیوں شرم سے نظریں جھکا گئے میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں میں اسے کمرے کے اندر تک ضرور چھوڑنے گیا تھا کیونکہ یہ لنگڑا رہی تھی لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا لیکن میری بات وہ انسپیکٹر سننے کو تیار نہ تھا میں نے کہا آپ میری ریپورٹ لے لیں ابھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا وہ انسپیکٹر کہنے لگا ٹھیک ہے ہم تمہاری ریپورٹ لے لیتے ہیں اور اگر تم ہی مجرم نکلے تو تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ انکار کی صورت میں تمہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا میں نے بھی حامی بھڑ لی کیونکہ میں گناہگار نہیں تھا پولیس والے مجھے اپنے ساتھ پولیس موبائل میں بٹھا کر اسی ہاسپٹل میں لے گئے جہاں وہ لڑکی مجھے ایکسیڈنٹ کے بعد لے کر جاتی تھی وہاں کے ڈاکٹر مجھے دیکھ کر کہنے لگے کیا ہوا کیا پھر سے آپ کی بیوی کو چوٹ لگ گئے وہ ڈاکٹر وہی تھا جو روز اس لڑکی کی مرہم پٹی کرتا تھا یہ سن کر پولیس والا مجھے کہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا بات بس اتنی سی تھی کہ جب میں اس لڑکی کو پہلی بار پٹی کروانے لیا تھا تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہم ایکسیڈنٹ کیس کو یوں نہیں دیکھتے پہلے پولیس والوں کو بلاتے ہیں تاکہ مارنے والے کو پکڑا جا سکے میں یہ سن کر کچھ ڈر سا گیا اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور بائک سے گاڑی ٹھکرانے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی ہے انسپیکٹر نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو ڈاکٹر کہنے لگا بہت اچھی طرح سے کئی بار یہ اپنی اندھی بیوی کو یہاں لاتے رہے ہیں اس ڈاکٹر کی بات سے تو وہ میرے پسینے چھوٹنے لگے میں بے گناہ ہو کر بھی گناہگار ہونے لگا تھا میں نے تو اس وقت اس لیے ایسا بول دیا تھا تاکہ اس لڑکی کا علاج ہو سکے اور میری جان چھوٹ سکے انسپیکٹر نے کہہ بھری نظروں سے مجھے دیکھا کہ میں گڑ بڑاس آ گیا وہ لڑکی کہنے لگی سن لیا اپنے انسپیکٹر صاحب اس شخص نے مجھے یہاں اپنی بیوی سے متعرف ہی اس لیے کروایا تھا کیونکہ یہ میرے ساتھ آدھی بات کر کے وہ لڑکی پھر سے رونے لگی میں نے کہا انسپیکٹر کو سچ بتاؤ تو وہ کہنے لگا ہمیں تمہاری کسی بہانے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اب تو تمہاری ریپورٹ ہی تمہاری سچائی بیان کرے گی میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر یہ لڑکی جھوٹی نکلی تو ایک عورت ہونے کے ناتے اس سے کوئی لحاظ نہیں بڑھتا جائے گا اسے مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کی سزا دی جائے گی مجھے اس لڑکی پر بے تہاشا غصہ آنے لگا تھا انسپیکٹر نے کہا اور اگر تم مجرم نکلے تو تمہیں بھی میں یہی سزا دلواؤں گا میں نے کہا مجھے منظور ہے کیونکہ میں اپنے کردار کی سچائی کو اچھے سے جانتا تھا ابھی ایک ماہ پہلے ہی کی تو بات ہے جب میں رات کو دیر سے فیکٹری کے کام سے فارے ہوا تھا میں بائک پر واپس گھر جا رہا تھا میری فیکٹری شہر سے کچھ دور تھی آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد شہر کی آبادی شروع ہوتی تھی آج دیر تک فیکٹری کے مالک نے کام کروایا تھا اسی لیے میں کچھ تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ ایک سنسان سی سڑک تھی کہ اچانک سے ایک لڑکی مین روڈ کے بیچ میں کھڑی ہو گئی میں نے بہت ہورن دیئے لیکن وہ وہیں کھڑی رہی اس وقت گاڑیوں کا رش اس سڑک پر نہ ہونے کے برابر تھا میری بائیک کی سپیڈ بہت تیز تھی میں دائیں جانب بائیک موڑنے لگا تاکہ اسی سپیڈ سے بائیک آگے بڑھا کر لے جاؤں گا تو وہ لڑکی یا تو پاگل تھی یا خودکشی کے ارادے سے کھڑی تھی جیسے ہی میں نے بائیک دائیں جانب کی وہ بھی دائیں جانب ہو گئی اس وقت میں لڑکی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا بائیک کو موڑتے بریک لگاتے بھی لگائی لیکن میری بائیک اس لڑکی کے ساتھ لگ چکی تھی وہ لڑکی سڑک پر جا گری مجبورن مجھے وہ بائیک روکنی پڑی کیونکہ وہ اوندھے موہ سڑک پر گری ہوئی چلا رہی تھی کہ مار دیا میری ٹانگ توڑ دی میں نے بائیک جلدی سے سائٹ پر کھڑی کی اس کے پاس آ گیا میں بہت پریشان تھا کہ کہ کہیں کوئی آنے جانے والی گاڑیاں یہاں سے گزریں اور اس لڑکی کے واویلہ کرنے پر مجھے پکڑ لیا تو میں اس کے پاس آ گیا میں نے کہا گلتی آپ کی ہے محترما میں جب سے ہورن دے رہا ہوں آپ کو اور آپ پیچھے ہٹنے کے اشارے بھی کر رہا ہوں لیکن آپ کو شاید مرنے کا شوق ہے میری بات پر وہ اٹھ کر بیٹھ کر اپنی رگڑ کھائی کوہنیاں صاف کرنے لگی کہنے لگی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہی آپ کے اشارے نظر آتے میں اب بھی نہیں سمجھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہنے لگی مجھے بہت چوٹ آئی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اس کے انداز نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کیونکہ وہ دائیں بائیں دیکھ کر بات کر رہی تھی مجھے نہیں دیکھ رہی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ دیکھ نہیں سکتی اس بات نے تو میرے اندر ایک ندامت کا احساس پیدا کر دیا میں اسے اپنی بائک پر بٹھا کر قریبی چھوٹے سے ایک ہسپٹل پر لے گیا وہاں ڈاکٹر نے اس لڑکی کی پٹی کی دوائی دی واپسی پر میں اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں رہتی ہے اپنا ایڈرس بتا دے میں اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ لڑکی میری موٹر سائیکل سے ٹکرانے کی وجہ سے لنگڑا کر چل رہی تھی اپنے گھر کے سامنے جا کر کہنے لگی میں اکیلی رہتی ہوں میرے پاؤں پر بہت زور سے چھوٹ لگی ہے اگر آپ مجھے سہارا دے کر اندر چھوڑ دیں تو آپ کا حیثان ہوگا مجھے کیا خبر تھی کہ یہ لڑکی مجھے پھسوانے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے بعد تو اس لڑکی نے جیسے تماشا ہی پکڑ لیا اس ایک مہینے میں وہ ہر ہفتے میری بائک سے ٹکرا جاتی اور مجھے اسی ہسپٹل میں لے آتی پٹی کروا کر مجھ سے گھر کے اندر تک چھوڑنے کا کہتی اور اب مجھ پر الزام تراشی کر رہی تھی میں نے ٹیسٹ کروا لیا لیکن پولیس نے مجھ سے کہا کہ جب تک ریپورٹس نہیں آ جاتی وہ مجھے اپنی تحویل میں رکھیں گے میں نے دو دن جیل میں گزارے تھے وہ بھی بینہ کسی جرم کے دو دن کے بعد وہ پولیس والا میرے پاس آیا میری جیل کا دروازہ کھولا کہنے لگا میرے پیچھے آؤ میں اس کے پیچھے اس کی تکلیت کرنے لگا وہ مجھے اپنے آفیس میں لے گیا پھر اس نے ایک ریپورٹ مجھے پکڑا دی اس ریپورٹ نے تو میرے ہوش اڑا دیا تھے اس ریپورٹ سے تو میں ہی مجرم ثابت ہوتا تھا مجھے تو اس ریپورٹس پر یقین نہیں تھا میں نے کہا یہ ریپورٹ جھوٹی ہے میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا پولیس اسپیکٹر کہنے لگا یا تو اس لڑکی سے شادی کرو یا پھر جیل میں رہو میرے والدین میرے لیے آلک پریشان تھے میرے والد بھی مجھے کو برا سمجھ رہے تھے کہنے لگے تم نے گناہ کیا ہے تو شادی بھی تمہیں ہی کرنی پڑے گی میرے لاکھ انکار کے باوجود میری شادی اس جھوٹی مکار لڑکی سے کر دی گئی میں نے نکاح تو مجبورن کر لیا تھا لیکن میرا جی چاہاں میں اس لڑکی کا قتل کر ڈالوں کیونکہ میں اپنے والدین کی نظر میں ایک بد کردار لڑکا ثابت ہو چکا تھا میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا مجھے یہ حیرت تھی کہ رپورٹس میں یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے حالانکہ میں نے تو اسے کبھی چھوا تک نہیں نہ جانے کس کا گناہ وہ میرے گلے ڈالنا جا رہی تھی میں اپنی کزن کو پسند کرتا تھا اور میرا اپنی کزن سے رشتہ تک تیہ ہو چکا تھا لیکن اس لڑکی نے تو مجھے سب کی نظروں میں زلیل کر کے رکھ دیا تھا میری ماں مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی کہنے لگی حارس تم نے میری تربیت کو ہی گالی دے دی اگر تمہیں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی تھی تو صاف کہہ دے دے میں عزت سے کروا دیتی لیکن تم نے ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ رسوہ کروا دیا کل جب محلے والے یہ پوچھیں گے کہ ایسا بھی کیا ہوا تھا کیا آپ کے گھر پولیس آ گئی اور پھر آپ کا بیٹا جیل میں رہا حقیقت کی ایک جھلک میرے سامنے مجھے دکھائی تھی لیکن میں کیسے سمجھاتا کہ میں بے قصور تھا میں نے امی سے کہا بھی کہ میرا قصور نہیں ہے امی امی کہنے لگی بس بھی کر دو اتنے بڑے ثبوت کے بعد بھی تمہیں شرب نہیں آ رہی جھوٹ بولتے ہوئے میری ماں روتے ہوئے مجھے ہی کوس رہی تھی بات تو سچ تھی برسوں کی کمائی ہوئی عزت خاک میں مل گئی تھی لیکن میں بے قصور تھا امی نے مجھے تنفر سے دیکھا کہا کہ اب یہاں بیٹھا میرا موں کیوں تک رہا ہے جا اپنی بیوی کے پاس امی مجھے غصے سے بولی اور میرا جی چاہا کمرے میں جا کر اس لڑکی کا قتل کر ڈالوں میں کچھ بھی کہہ لیتا لیکن میری ماں کو میری کسی بات پر یقین نہیں آنا تھا میں اپنے کمرے میں گیا تو وہ لڑکی میرے بیڈ پر بیٹھی تھی میرا جی چاہا اس کا موں توڑ دوں جس کے ساتھ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا میں بڑے جارہانہ انداز سے اس کی جانب بڑھا تھا لیکن وہ بے نیاز سی بیٹھی رہی میں نے کہا تم نے بہت ڈرامے بازی کر لی سب کے سامنے تم بے شک خود کو سچا ثابت کر چکی ہو لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ تم جھوٹی ہو میری بات پر وہ پھر بھی خاموش ہی رہی میں غصے سے اسے دیکھتا رہا وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جس پر میں نے ابھی تک ضبط باندھ کے رکھا تھا میں نے کہا تم نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا مجھے بس یہ بتا دو میں نے تمہارا بگاڑا کیا تھا مجھے اس لڑکی پر جتنا غصہ آتا وہ کم تھا میں نے آج تک کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ لوگ مجھے میرے کردار پر باتیں سناتے لیکن وہ لڑکی کچھ نہیں بولی میں نے اس کا ہاتھ غصے سے پکڑا اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا میں نے کہا سامنے سٹور ہے جاؤ وہاں جا کر رہو خبردار جو آج کے بعد میرے کمرے میں نظر آئی میری بات سن کر بھی وہ چپ تھی میں نے پوری قوت سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا کافی دیر تو مجھے غصے اور غم کے مارے نیند ہی نہیں آئی میری منگیتر رامیہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی میری خالہ آزاد تھی میں بھی اسے بہت پسند کرتا تھا پس چھے ماہ بعد ہی ہماری شادی تھی لیکن اس لڑکی نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے میں اسے جانتا تک نہیں ہوں ابھی انہی سوچوں کے تانے بانے بنتے نہ جانے کب سو چکا تھا صبح جب میرے دروازے پر دستک ہوئی میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو صبح کے آٹھ بج رہے تھے میں اٹھ کر بیٹ گیا دو دن سے میں جیل میں بند تھا میری فیکٹری کا مالک تو مجھے نوکری سے نکال دیکھا میں جلدی سے اٹھ گیا کمرے کا دروازہ کھولا تو امی مجھے گھور رہی تھی کہنے لگی ایک تو تم نے گناہ کیا ہے اور اب اس مظلوم لڑکی کے ساتھ یہ بدسلوکی کر رہے ہو میں نے کہا میں اس وقت آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کو نہ اپنے خون پر بھروسہ ہے نہ اپنی تربیت پر یہ کہہ کر میں فیکٹری چلا گیا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میں اس اندھی لڑکی سے شادی کر کے یا بندھیرے ہی پڑھیں گے میرے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا کہنے لگا میری فیکٹری میں عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں میں تم جیسے نوجوان کو یہاں نہیں رکھ سکتا میری زلط اور ناجانے کہاں کہاں لکھی تھی میں بڑا مایوس ہو کر گھر لوٹا تھا جب میرے گھر پر میری خالہ موجود تھی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ حارس نے اچھا نہیں کیا اتنی بدنامی ہو گئی ہے میں تو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اسے نہیں دوں گی مجھے دیکھ کر میری خالہ یہ کہہ کر چلی گئی میری ماں روتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی کہنے لگی تمہاری ایک غلط خواہش کی تکمیل نے ہمیں بھی رسوا کر کے رکھ دیا میں نے کچھ نہیں کہا میں اپنے کمرے میں آ گیا لیکن میں حیران تھا کہ وہ لڑکی کسی سے فون پر ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی مجھے یہ دیکھ کر اس پر غصہ آنے لگا میری عزت کا جنازہ نکال کے وہ لڑکی فون پر کسی سے تھٹھے لگا رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا میں نے کہا تم کس سے بات کر رہی تھی کہنے لگی اپنی ایک دوست سے میں نے کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا کہنے لگی میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا آپ نے ہی میرے ساتھ گناہ کیا ہے وہ اس وقت بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی جب میرے اور اس کے درمیان صرف میرا رب تھا میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہی ہو میری ایک بات یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھوں گا کچھ ہی دن میں میں تمہیں تلاق دے دوں گا میری بات سن کر بھی وہ چپ رہی ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میں نے اسے ایک دن اپنے مالک کے ساتھ دیکھا میں چند روز سے نئی نوکری کی تلاش میں اس فیکٹری کے آس پاس کسی دوسری فیکٹری میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ مجھے اسی کام کا تجربہ تھا مجھے ایک دوسری فیکٹری میں نوکری مل گئی لیکن جیسے ہی میں اس فیکٹری سے باہر نکلا میرے ہوش ہی اڑ گیا وہ لڑکی میرے فیکٹری کے مالک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کیا وہ میرے مالک کو جانتی تھی میرا ذہن سوچنے سے ماوف ہوا تھا جس طرح سے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی میرے مالک کی طرف دیکھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی ساف لگ رہا تھا کہ وہ اندھی نہیں تھی لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں گھر گیا تو وہ میرے گھر میں بھی موجود تھی لیکن اس کا لباس وہی تھا میں نے کہا تم کہاں سے آ رہی ہو کہنے لگی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میں نے اسے گوڑ سے دیکھ کر کہا میں نے کہا تم اندھی ہو تو ڈاکٹر کے پاس اکیلی کیسے چلی گئی میری بات کا جواب میری ماں نے دیا تھا کہنے لگی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی میں حیران ہوا کیونکہ اگر وہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو وہ لڑکی کون تھی جو میرے مالک کی گاڑی میں گئی تھی میرا ذہن مزید علج کر رہ گیا میں پریشان سا ہو گیا تھا ابھی میں اسی الجن سے باہر نہیں نکلا تھا جب ایک رات میری آنکھ کھلی میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آ گیا وہ اندھی لڑکی سہن میں کسی مرد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن جو باتیں میں سن چکا تھا میرے ہر سوال کا جواب مجھے مل گیا تھا وہ لڑکی میرے ساتھ بہت بڑی چال چل رہی تھی اگلے روز رات کو جب وہ اس ٹور میں جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں جائے مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے وہ میرے کمرے میں چلی گئی کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور بڑے آرام سے میں نے اس سے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا میں اب تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں میری بات سن کر اس نے پہلی بار میری جانب دیکھا تھا میں نے کہا واہ میری بات نے تو تمہاری بسارت ہی لوٹا دی تم تو دیکھ بھی سکتی ہو میری بات پر وہ گھبراہ سی گئی میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا لیکن وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہنے لگی آپ مجھے طلاق دیتے ہیں میں نے کہا کیوں کیوں دوں طلاق میں نے تو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو اور اب تمہیں کیا مسئلہ ہے میں تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر میں اس کے قریب آنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر رونے لگی کہنے لگی میں تمہارے فیکٹری کے مالک کی بیوی ہوں ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا تو تمہارے مالک نے مجھے طلاق دے دی پھر اس کے بعد پچھتانے لگے ہمارے پاس حلالہ کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس لیے تمہارے مالک نے کہا کہ تم بہت شریف انسان ہو مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے اسی لیے اس نے یہ سب ڈراما کیا تھا تاکہ نکاح کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا اور وہ اپنے میاں کے ساتھ حلالہ کر لے گی لیکن میں نے بھی اس کی یہ کوشش ناکام کر دی کیونکہ اس نے مجھے سب کے سامنے بدنام کر دیا تھا پہلے تو میں نے اس سے سب کے سامنے سچ چگلوایا پھر اس کے بعد اسے صاف کہہ دیا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا میں نے اپنا حق بھی استعمال کیا اور اسے طلاق بھی نہیں دی وہ روتے ہوئے میری منت کرتی رہی کہ میں اسے طلاق دے دوں لیکن میں نے کہا کہ تم نے میری عزت خاک میں ملا کے رکھ دی صرف اپنی غرض کی خاطر اب تم ہمیشہ میری بیوی بن کر رہو گی مجھے آج بھی اس سے محبت نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ میری بیوی بھی ہے اور میرے بچے کی ماں بھی ایک چال اس نے میرے ساتھ چلی تھی مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تھا اور ایک عذیت اب وہ سہ رہی ہے میری بیوی بن کر کیونکہ میں اسے بس محبت ہی نہیں دے سکتا